السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں پھر آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر آگئی ہوں کالا تیل کس طرح سے بناتے ہیں اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں برطن کیسے دوتی ہیں آپ کے لاس ویڈیو پر بہت زیادہ کوسٹنز آ رہے تھے میں نے سوچا میں اس کو دوبارہ ویڈیو کو بناوں اور آپ کے ساتھ اس کے سارے کوسٹنز جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دوں تو یہ ویڈیو کے اندر آپ کو سب کچھ ملے گا کہ آپ کو رہے کالا تیل کتنا لینا ہے کسٹک کتنا لینا ہے کیسے یوز کرنا ہے اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں ہاتھ قراب ہوتے ہیں کیا ہے سب کچھ اس ویڈیو کے اندر ہے تو آپ نے ویڈیو فل واش کرنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو مات بھولیے گا تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہم نے پہلے کالا تیل بنایا تھا وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں یہاں سے نکالتی ہوں اور بالٹی کے اندر میں دوبارہ آپ کو کالا تیل بنانا دکھاؤں گی اور سکھاؤں گی اور سارے کوسٹنز کے جواب آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ایک بار پھر سے یہاں پہ کالا تیل اور کاسٹک آ چکا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں یہ میرے نانابو کی دکان ہے جہاں سے یہ دونوں چیزیں آئیں ہیں اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاتھ خراب ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمیں یہ یوز کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور ہم میں سے کسی کے فیملی میں سے ہاتھ خراب نہیں ہوئے کچھ نہیں ہوا اور ہمیں یہ بہت سوٹ کرتا ہے اور اتنا اس کا مطلب اتنا زیادہ ہم بنا لیتے ہیں اور یہ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کوسٹن یہ تھا کہ کاسٹک کتنا لیا ہے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کاسٹک کتنا لینا ہے تو آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گے کہ آپ نے ایک کلو میں کتنا لینا ہے اور آدھا کلو میں کتنا کاسٹک لینا ہے میں سکرین پر بھی لکھ دیتی ہوں آپ کو ویسے بھی بتا دیتی ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی میں لکھ دوں گی تو آپ ڈسکرپشن بھی چیک کر سکتے ہیں تو کالا تیل یہاں پر میرے پاس ایک کلو ہے اور جو کاسٹک ہے یہ دو سو پچاس کرام ہے یہ میرے پاس ایک کلو میں دو سو پچاس کرام کاسٹک جائے گا اور دوسری بار یہ کہ جب آپ بزار میں جا کے ان کو کہیں گے کہ ہمیں بنانے والا کالا تیل دے دیں آپ نے یہ کہنا ہے انہیں کہ بنانے والا کالا تیل دے دیں آپ ان کو آدھا کلو کہیں گے تو انہیں کاسٹک کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ آدھا کلو میں کتنا جائے گا آپ انہیں کلو کہیں گے تو بھی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کلو میں کتنا جائے گا لیکن اگر آپ نے خود بھی لینا ہو تو آپ ان کو خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا کلو میں ایک سو تیس کرام اور ایک کلو میں دو سو پچاس کرام آپ کو کاسٹک دے دیں ہوبز ہو کہ آپ کو یہ والا جو کوسٹن تھا یہ کلیر ہو چکا ہوگا باقی بھی کوسٹن جو بھی آپ کے ہیں وہ ان کے جواب دینے کی میں کوشش کرتی ہوں تو اب ہم چلتے ہیں اس تیل کو بنانا شروع کرتے ہیں اب پھر سے ہم ایک بالٹی لے لیں گے آپ کسی بھی برتن میں اس کو بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بالٹی کے اندر ہی بنانا ہے مطلب اتنا برتن ہو کہ کھلا ڈولا تیل آپ کا بھن جائے تو میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی اور میں یہاں پہ اب ایک کلو تیل کا چار لٹر پانی ڈال رہی ہوں آپ اس کو گارہ بنا لیں پہلے بعد میں بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایشو نہیں ہے اس سے آپ کے ہاتھ خراب نہیں ہوتے لیکن جو گارہ کالا تیل ہوتا ہے اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا اس کو اس کے اندر ایڈ کر دینا بغیر ہاتھ خراب کیے اس سے ہو سکتا ہے لیکن جب آپ اس کو بنا لیں گے پھر آپ کے ہاتھ خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ مجھے بہت سے کوسٹنز آ رہے تھے لیکن میں آپ کو ریپلائک دے رہی تھی لیکن کچھ لوگ پھر بھی نیگٹیو کومنٹس کر رہے تھے میری کچھ طبیہ ٹھیک نہیں تھی جس کے وجہ سے ویڈیو بہت زیادہ لیٹ ہو رہی تھی تو میں نے آپ کہا کہ یہ بنانا ضروری ہوگی ہے کیونکہ بہت زیادہ آپ کے کوسٹنز آ گئے ہیں تو یہاں پہ میں کالا تیل اس طرح سے کھول رہی ہوں میں بھی تو ڈال رہی ہوں بنانے لگی ہوں میرے ہاتھ خراب نہیں ہوں گے آپ بھی اس کو احتیاط سے اس کے اندر ڈال دیں یہاں پہ اور پھر آپ کا جو تیل ہے وہ بن جائے گا اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے پس آپ نے گارے تیل کو اس طرح سے ہاتھ نہیں لگا سب سے پہلے میں اس کے اندر کاسٹک ڈالوں گی اور کاسٹک یہ 250 گرام ہے ایک کلو کالے تیل کے اندر میں 250 گرام کاسٹک ڈال دوں گی سب سے پہلے اور اب میں اس کے اندر کالا تیل اس طرح سے کھول کے ڈال دوں گی تو دیکھیں یہاں پہ احتیاط بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ احتیاط سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی ہے دیکھیں میں نے بھی تو ڈال رہی نہ میرے ہاتھ خراب ہوئے ہیں نہ میرے ہاتھ پر لگا ہے تو اس کو میں اس طرح سے رکھ دوں گی اور میں نے لاس ویڈیو پر آپ کو بتایا تھا یہ والا شوپر جو ہوتا ہے یہ میں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ اس سے کالے جو برتن ہو جاتے ہیں وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں چمک جاتے ہیں یہ سب برتنوں پر نہیں لگاتی جو بہت زیادہ کالے ہوئے ہوں ان پر یہ یوز کرتی ہوں اور بہت ہی صاف برتن ہو جاتے ہیں اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اور یہ جو ہے یہ بن کے ہمارا تیل تیار ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف مہینہ یوز کر سکتے ہیں ڈیر مہینہ یوز کر سکتے ہیں یا دو مہینہ یوز کر سکتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جب تک مرضی آپ اس کو یوز کریں یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوتا نہ آپ کے ہاتھ خراب کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ کی کوسٹن یہ بھی تھے کہ ہم اس کو کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ بوتلے بھی بھر سکتے ہیں بارٹی میں بنا لیں پہلے اس کے بعد بوتلے بھر لیں جیسے آپ نے یوز کرنا ہو آپ اس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا تیل کو ریس دیں گے تقریبا دن سے پندرہ منٹ کے لیے اور یہ بالکل تیار ہو جائے گا گھارا ہو جائے گا اور یہ جتنے بھی برطن آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ اسی تیل سے دولے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری گھر میں دعوت ہوئی تھی تو یہاں پہ منہ برطن دھو کے اس کو رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو لائف بھی دھو کر دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے صاف کرتا ہے برطنوں کو آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے یہ اس سے نہیں دھوئے میں آپ کو اسی لیے لائف دکھاؤں گی اور یہی والا تیل یوز کر کے دکھاؤں گی پرانا تیل سے ہم نہیں دھوئیں گے تو یہاں پہ میں نے تیل کو جو ریس دیا تھا تقریبا آدھا گھٹا ہو گیا تھا اب میں آپ کو تیل یہاں سے لے کے جا کے برطن دھو کر دکھاؤں گی ایک دفعہ اس کو مکس کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہی میں تیل نکالتی ہوں اور آپ کو جا کر دکھاتی ہوں کہ میں اسی تیل سے برطن دھوں گی اب تھوڑا سے یہاں سے میں تیل لے لوں گی اور یہی تیل سے میں آپ کو برطن دھونا دکھاؤں گی کہ یہی تیل ہے جس سے آپ کے برطن بہت زیادہ صاف ہوں گے چمکیں گے تو چلیے نیچے چلتے ہیں پہلے جو میں نے کالا تیل بنائے تھا اس کا جو لنک ہے وہ میں آئی بٹن پر دے رہی ہوں آپ وہاں سے واجھ کر سکتے ہیں اور کس کی وجہ سے مجھے یہ دوبارہ ویڈیو بنانی پڑی ہے سب کچھ اس میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے والا جو تیل اس کے اندر تھا وہ میں نے اس کے اندر سے نکال دیا ہے اور جو ابھی میں نے ریڈی کیا وہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو برطن دھونا دکھاؤں گی آپ دیکھیں اس کی جھاگ کتنی زیادہ ہے کتنا یہ اچھا تیل ہے آپ کو لیمن میکس بھی اس طرح کی صفائی نہیں دے گا جو اس طرح سے اس تیل سے صفائی ہے نا میں کہتی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور یہ بنا کر دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کا مہینہ دیر مہینہ دو مہینے ارام سکون سے گزریں گے اور یہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ملتا اور صفائی بہت اچھی ہوتی ہے جھگ بھی آپ کے سامنے ہے کوئی اس کے اندر فیک کام نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے بنایا آپ کے سامنے دور رہے ہیں اور ہاتھ بھی آپ کے سامنے ہی لگ رہے ہیں اس کے اندر خراب ہونے کا کوئی چانس نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہم یہی یوز کرتے ہیں جو پہلے بنایا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ تھوڑا سا تھا اس کو میں نے نکال رہا ہے اس کے بعد میں نے نیا بنایا ہے اس کے بعد بھی نئے سے میں برطن دوری ہوں آپ کو سارا میں نے لائف دکھایا ہے جو لوگ نیگٹیو کومنٹس کر رہے تھے وہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہم برطن بھی اسی سے دھو رہے ہیں اور ہم اسے پونے بھی دھوتے ہیں واشٹونز بھی دھولیتے ہیں اسی سے ہم اس کے بعد پھر فرش وغیرہ بھی دھولیتے ہیں اور کیچن کی شیلف بھی دھولیتے ہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن صفائی اتنی کمال کی ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی میری کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی جس کے وجہ سے میں آپ کے لئے ویڈیو نہیں لے کے آپ آ رہی تھی تو میں کومنٹس آپ کے پار رہی تھی ریپلائی کر رہی تھی لیکن کچھ نیگٹیو کومنٹس بہت زیادہ ہو گئے تھے مجھے اس لئے یہ ویڈیو بنانی پر ہی ہے اور کچھ کہہ رہے تھے ہمیں برطن تو دو کر دکھائیں جس سے ہمیں پتہ لگے اس لئے یہ ویڈیو لانی بہت ضروری ہو گئی تھی کہ آپ نے میرے لئے دعا کرنی ہے کہ مجھے جلدی سے صحت یاب کر دے اللہ پاک میرا گلہ ٹھیک ہو جائے اور دیکھیں یہاں پر برطن کتنے اچھے طریقے سے صاف ہو رہے ہیں اور اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ میں واشوں وغیرہ بھی صاف کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں کہ تیل کے اندر ہم تیزاب یا بلیچن ڈال کے کس طرح سے اس کو صاف کرتے ہیں کہ وہ چمک جاتا ہے یا ہم پونے کس طرح سے دھوتے ہیں جو روٹی پکانے والا پونوں ہوتا ہے وہ بھی بہت گندے ہو جاتے ہیں اس کو بھی ہم کس طرح سے دھوتے ہیں اگر آپ مجھے کمنٹ کریں گے میں وہ ویڈیو بھی آپ کے لئے لے کر آنگی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں یہاں پر سمجھایا ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یقیناً آپ کو ہر چیز ڈیٹیل میں سمجھ لگ گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہوگا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور ایک کوسٹن یہ تھا کہ یہ برتنوں کے ذریعے ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا یہ دیکھیں پانی کتنے اچھے طریقے سے اس کو صاف کر رہا ہے آپ دیکھیں لیمن میکس بھی تو آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی تو آپ کے پیٹ میں جا سکتے ہیں نہیں جاتا کیونکہ ہم اس کو پانی سے دھو دیتے ہیں تو یہ بھی پانی سے دھول رہا ہے بلکہ لیمن میکس کی سمیل رہتی ہے بہت دیر تک بھی اگر برتن پڑے رہے نا تو اس میں سے سمیل آتی رہتی ہے وہ خوشبو نہیں ہوتی وہ سمیل نہیں مانی چاہتی ہے لیکن اس سے سمیل نہیں آتی نہ اس کی اپنی سمیل ہے نہ اس کی برتنوں میں سے سمیل آتی ہے آپ یوز کر کے دیکھئے گا تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی جو بھی کوسٹن تھے آپ کے سولو ہوگی ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا تو آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسلال بٹن کے دوبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیوچر میں آنے والی میری ہر ریسپی ہر ویڈیو آپ نے ضرور واش کرنی ہے ہر ویڈیو کے نیچے آپ نے کومنٹ بھی ضرور کرنا ہے لائک بھی ضرور کرنا ہے میں آپ کو ہر کومنٹ کا جواب دوں گی تو آپ نے میرے چینل کو اب سبسکرائب کر کے جانا ہے ویڈیو کو لائک کر کے جانا ہے اور ایک بار یہ کالا تیل بنا کے ضرور ٹرائک کرنا ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ چاہیں گے کہ میں واشن وغیرہ صاف کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں کہ کس طرح میں اس کو یوز کر کے اس کے لئے کچھ اور ایڈ کر کے کرتی ہوں تو وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی مجھے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ